دھان کی بہائی کا سمیں دیرے دیرے نزدیک آ رہا ہے اور سیدھی بجائی سے اگر آپ دھان اگاتے ہیں تو آپ کو کافی لاب ہو سکتے ہیں خاص کر کے پانی کی کمی لگاتار ہوتی جا رہی ہے آپ کو شرمک بھی نہیں ملتے ایسی دشاہ میں آپ سیدھی بجائی کر کے لاب اٹھا سکتے ہیں بہائی کے سمیں کی جہاں تک بات ہے تو یہ پانچ سے پچیس جون کے بیچ ہوتا ہے یعنی موٹے طور پہ جب آپ نرسری کے لیے بہائی کرتے ہیں پہوش آلہ میں وہی سمیں سیدھی بجائی کے دھانکہ ہوتا ہے اس کے علاوہ قسموں کے چناب کی بات ہے جہاں تک وہ آپ آدھیک پیداوار دینے والی قسموں کا چناب کریں کم آفدی میں پکتی ہو موٹے طور پہ اور وہ انسیکٹ پیس ڈیزیز یعنی کیڑا مکوڑا اور بیماری کے پرتی رو دیتہ رکھتی ہو جل کی مانگ ان کی کم ہو اور اس طرح کی قسمیں آپ لیں جیسے اگر ہمارے سنستان کے آپ قسمیں لینا چاہتے ہیں تو پوسہ باسمتی پندرہ سنو پوسہ باسمتی سولے سو بیان میں یا آپ پوسہ سولے بارہ لے سک ہیں اس کے علاوہ پوسہ باسمتی گیارہ اکیس پوسہ باسمتی چودہ سو ایک آدھیک قسموں کا چناب کر سکتے ہیں اور خاص کر کے اپنے چھت کے حساب سے بھی آپ لوکل جو قسمیں ہیں آپ کی آدھیک پیداوار دینے والی ان کا بھی چناب کر سکتے ہیں بیج کی ماترہ اس کی بیج سے پچیس کلو گرام پرتی ہیکٹر ہوتی ہے ساتھی ساتھ اگر آپ نے پرمانیت بیج نہیں لیا ہے اپنے گھر کے بیج کو پریوگ میں لا رہے ہیں تو اس کا اپچار ضروری ہوتا ہے اس کے لیے آپ دھائی گر کلو گرام بیج کی حساب سے اس کا اپچار کر لیں اور کھیت کی تیاری اچھے سے کریں پہلے ایک اس میں پلیوہ لگائیں پلیوہ لگانے کے بعد جب صحیح دشاہ میں کھیت آ جائے تو ایک گہری جتائی کریں اس کے بعد دو تین جتائی آپ کلٹیویٹر سے کر کے پاٹا لگا کے کھیت کو سمتل کرنے اور لیزر لینڈ لیولنگ کا آج کا چلن چلنا ہے تیسرے چوتے سال آپ اس کا بھی پریوک کرتے ہیں اس سے آپ کا کھیت اکسار ہو جاتا ہے کافی لاب ملتا ہے بواہی آپ مشین ج جو سیڈل آم سیڈل ہوتی ہے دیسی حل ہوتا ہے اس سے کر سکتے ہیں اور پھر اس کے بعد پاٹا لگا دیں اسی پرکار بینہ جتائی کے بھی آپ دھان کی سیدھی بجائی کر سکتے ہیں جس کے لیے آپ جیرو ٹیلڈل مشین کا پریوک کر سکتے ہیں یا ہیپی سیڈر کا بھی پریوک کر سکتے ہیں اگر فصل افشیس آپ کے اس کھیت میں ہے گہوں کے یا کسی انی فصل کے سیدھی بجائی سے کافی لاب ہوتا ہے پانی کی بچت ہوگی اور آپ کے شمکوں کی ضرورت بھی آپ کو کم ہوگ ساتھی ساتھ اس میں آپ کو خرپدوار نینتر پر بھی دھیان دینا ہے اس میں خرپدوار تھوڑے زیادہ آتے ہیں اس کے لیے آپ ایک کلوگرام سکیریتہ تک لیں پینڈی میتھالین کا پینڈی میتھالین ایک کلوگرام سکیریتہ تک پرتی ہیکٹر کے حساب سے پریوک کریں اور یہ پانسو لیٹر پانی میں اس ماترہ کو ملانے اور بوائی کے ایک سے دو دن کے اندر اندر آپ کو اس کا پریوک کرنا ہے اور ایک خاص بات اور رہ گیا ہے وہ ہے پوشک تک پریوک کرنے کی اس کے لیے آپ آپ کو یہاں تھوڑی نیترین کی ماترہ زیادہ لگانی پڑتی ہے ایک سو پچاس کلوگرام نیترین ساٹھ کلوگرام فاسپورس چالیس کلوگرام پوٹاش اور پانچ کلوگرام زنگ پرتی ہیکٹر کے حساب سے پریوک کرنا ہے اور سب سے پہلے آپ مٹی کی جانچ کے ادھار پر اور بارکوں کا پریوک کریں اگر وہ نہ ہو تو بتائیں گے ماترہ کا بھی آپ پریوک کر سکتے ہیں نیترین کی ایک تہائی ماترہ فاسپورس کی سمپورد ماترہ پوٹاش اور زنگ کی بھی س پہلا بھاگ آپ بوائی کے پچیس سے تیس دن بعد پریوک میں لائیں جب کلے بننے ہوتے ہیں اور دوسرا آپ ساٹھ سے پیسٹ دن بعد جب اس میں بالیوں کا نکلنا یا بننا شروع ہو جاتا ہے گابے کی عوستہ ہوتی ہے اس عوستہ پر پریوک کریں اگر آپ ان سب ویڈیو کو اپنائیں گے تو آپ سیدھی بجائی سے بھی دھان کی اچھی پیداوار لیں گے